اعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آج میں جیلم پل پر موجود ہوں اور میں اس پل سے جب گزر رہا تھا تو مجھے ایک بات نے بہت زیادہ ایران کر دیا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ بارشی ہوئی ہیں لیکن جیلم دریاں میں پانی کا جو لیول ہے وہ کم اتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کو میں ناظرین نظارہ بھی کراتا جاتا ہوں یہ دیکھتے جائیں ناظرین کہ یہ دیکھیں پانی کی جو سطح ہے پانی کا جو لیول ہے وہ کم ہے ادھر پانی کا گڑا تو موجود ہے لیکن اس میں جو پانی کی جگہ ہے پانی کا جو لیول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے ادھر ناظرین آپ کو بالکل قریب سے دریاں کا نظارہ کرواتے ہیں یہ دیکھیں جی اس جگہ کو بھی دیکھیں پانی جو وہ بالکل تھوڑا ہوتا جا رہا ہے حالہ کے بارشیں بہت زیادہ گئے یہ دیکھیں جنگہ کو جگہ گلی نظر آ رہی ہوگی ادھر سے دیکھیں پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ دیکھتے جائیں ناظرین یہ نظارہ کریں یہ قریب سے دیکھیں یہ کشتی باری جگہ دیکھیں کہ کشتی پہلے پانی میں تھی پانی جو وہاں سے خوشک ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے کہ اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں لیکن پانی یہاں پر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے آگے پھر ناظرین اس جگہ کو بھی دیکھیں ذرا غور سے دیکھنا اس جگہ کو یہ دوسری طرف سے دیکھیں جی ناظرین یہاں کو مٹی نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں سائیڈ سے دیکھیں یہاں پر پانی کا لیول تھا پہلے لیکن اب دیکھیں یہاں پر پھر خوشکی ہو گئے یہ دیکھیں ادھر سے جو ہے وہ پانی خوشک ہوتا جا رہا یہاں سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے جو دریاں کافی زیادہ بہتر ہے لیکن اب جو ہے بارشوں کے سیزن میں سامن کے موسم میں جو ہے جبکہ باقیہ لاکو میں جب وہ سلائب آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر پانی کا لیول جو ہے وہ کم ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہے یہ گوھر سے دیکھیں یہ دیکھتے جائیں جی آپ گوھر کریں تو پانی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے مزید کم ہوتا جا رہا یہاں سے بھی دیکھیں جی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے صبح جو ہے پانی زیادہ تھا اب جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ہو چکا ہے پانی کم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی بہتر جانتی ہے کہ پانی جب وہ کم کیوں ہو رہا ہے یہاں پر اللہ حافظ نظرین السلام علیکم پاکستان زندہ باد پاک فو زندہ باد